اسلام علیکم میں ہوں زشان آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹیو پاکستان پیدا دوستو ہنڈائی پاکستان باقاعدہ طور پر اپنی پہلی سیدان گاڑی کو لانچ کرنے جا رہا ہے اور کمپنی نے اس گاڑی کی جو لانچ ڈیٹ ہے وہ بھی انویل کر دی ہے ہنڈائی پاکستان کی طرف سے لانچ کی جانے والی یہ چھٹی گاڑی ہوگی ہنڈائی ایلینٹرا ایک سب کمپیکٹ سیدان کار ہے جو کہ کورین کمپنی کی پروڈکشن لائن کا حصہ ہے یوں تو عالمی مارکیٹ میں ہنڈائی ایلینٹرا ساتویں جنریشن میں داخل ہو چکی ہے جبکہ ہنڈائی نشات نے مقامی مارکیٹ کے لیے چھٹی جنریشن کے فیس لفٹ موڈل کا انتخاب کیا ہے اس گاڑی کو گزشتہ برس پاکستان آٹو شو میں بھی رکھا گیا تھا پاکستان میں پیش کی جانے والی ایلینٹرا دو انجن آپشن کے ساتھ پیش کی جائے گی جس میں ایک 1.6 لیٹر پیٹرل فور سیلنڈر انجن ہوگا جو کہ 122 کی ہارس پاور اور 155 نیوٹن میٹر کا ٹارک پیدا کرتا ہے وہیں پر ایک دوسرا نیچرل ایسپیریٹڈ دو لیٹر کا پیٹرل انجن بھی نصب کیا جائے گا جو کہ 154 کی ہارس پاور اور 196 نیوٹن میٹر کا ٹارک پیدا کرتا ہے یاد رکھئے یہ وہی انجن ہے جو اس سے پہلے ہنڈائی ٹیوسوں کے اندر بھی دیا جا رہا ہے کمپنی کی طرف سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی پوسٹ کے مطابق ہنڈائی لینٹرا کو 21 مارچ کو لانچ کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ کیا پاکستان کی طرح ہنڈائی بھی اپنی ان گاڑیوں کی لانچ کے لیے کسی خاص ایونٹ کا احتمام کرے گی کیونکہ شیئر کی گئی پوسٹ میں ہنڈائی نے لانچ پیڈ کا ذکر کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہنڈائی بھی کیا کی طرح کسی ایسے ایونٹ کا احتمام کرے گی جس میں کار انتھوسیسٹ یا ان لوگوں کو جو کہ اس انڈرسٹی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو وہاں پر بلائے جائے گا اور وہاں ان کو گاڑی کے بارے میں جو مزید معلومات ہیں اور ٹیسٹ ڈرائیو جو ہے وہ دی جائے گی تو مزید فیچر تو ہم اس گاڑی کی لانچ کے بعد ہی ڈسکس کریں گے کیونکہ اس سے پہلے ابھی بھی گاڑی کے جو ویرینٹس ہیں ان کے بارے میں اور گاڑی کے فیچرز کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل آز وقت ہے ہنڈائی لینٹرا کی پاکستانی مارکیٹ کے اندر موجودگی جو ہے وہ ایک بہترین کمپیٹیشن ثابت ہوگا اور جہاں گاڑی پاکستان کے سیڈان سیگمنٹ میں ایک مضبوط حریف کے طور پر کردہ نہیں جائے گی وہیں پر یاد رہے کہ پاکستانی مارکیٹ کے اندر اسمبل ہونے والی یہ پہلی سیڈان گاڑی ہوگی جو کہ دو ہزار سی سی انجن کے ساتھ پیش کی جائے گی وہیں پر اگر ہم پرائس کی بات کریں تو کہنے کو تو یہ گاڑی تقریباً 3.5 سے لے کر 4 ملین روپے تک ہوگی لیکن ہمیں اس گاڑی کی ایکچول پرائس کے لیے تقریباً پانچ دن کا انتظار کرنا پڑے گا پیانے دوستو جس طرح سے کیا پاکستان نے ایک پاور پلے نامی ایونٹ وہاں پر منقد کیا اور پاکستان کے مختلف جو آٹوموٹیو اندوسیز تھے ان کو وہاں پر بلایا ٹیسٹ ٹرائیو دی گئی اور گاڑی کے بارے میں بتایا گیا تو یہ ایک پوزیٹیو انیشیئیٹیو ہے مختلف کمپنیز کے جانب سے اس طرح سے اگر ہنڈائی پاکستان وہ بھی اس طرح کا ایک انیشیئیٹیو لیتی ہے اور کسی ایسے ایونٹ کا انعقاد کرتی ہے جہاں پہ مختلف لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کو وہاں پہ ٹیسٹ ٹرائیو دی جاتی ہے تو یہ ایک پوزیٹیو ٹرینڈ ہوگا پاکستانی مارکیٹ جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ گاڑیوں کی تصویریں دکھا کر گاڑیوں کو فروخت کر دیا جاتا ہے تو اس مارکیٹ کے اندر اس طرح کا ٹرینڈ ہونا ایک پوزیٹیو چینج ہے اس سے جو اکلی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایم جی پاکستان کو اب باقاعدہ طور پر پاکستان میں الیکٹرک وہیکلز کی اسمبلنگ کے لیے فرمیشن جو ہے وہ مل چکی ہے جے ڈیو ایس ای زیڈ گروپ یہ ایک ایسا پرائیوٹ پیشل اکنومک زون تھا جس میں کہ بہت ساری کمپنیز کام کرتی تھی اور یہ تمام تر کمپنیز ایک ہی گروپ کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اس گروپ کو پہلے روبا ایس ای زیڈ کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ پاکستان اور چائنہ کے تعاون سے ایک پہلا پرائیوٹ سپیشل اکنومک زون ہے تو ایم جی پاکستان نے گورنمنٹ پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو جو ہے وہ اس زون کے اندر گاڑیاں یا اپنا جو اسمبلنگ پلانٹ ہے وہ لگانے کی اجازت دی جائے اب بقاعدہ طور پر ان کو یہ پرمیشن جو ہے وہ بھی مل چکی ہے تو یہاں پہ تقریباً 663 ملین کی جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی جبکہ اس کے ساتھ تقریباً 637 ملین روپے کی جو لوکل انویسٹمنٹ ہوگی وہ کی جائے گی جس کے تحت کہ یہاں پر الیکٹر گاڑیاں تیار کی جائیں گی وہیں پر دو روز پہلے جاوید آفریدی جو کہ ایم جی پاکستان کی چیئرمین ہیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایم جی ایچ ایس کی جو الیکٹرک ویریانٹ ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی پرائس کیا ہونی چاہیے وہیں پر انہوں نے گاڑی کی جو مائلیج ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ انفرمیشن شیئر کی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ایم جی جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں جو الیکٹر گاڑیوں کی فیلڈ ہے اس میں بھی اپنے قدم جوانے کے لیے تیار ہے تو پیرا دوستو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھی امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ